نبوت کے عقائد میں سے اگلا عقیدہ یہ ہے اللہ اکبر و تعالی وحدہ الاشریک نے حضور اکرم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا حضور کے زمانہ میں یعنی ظاہری زمانہ میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں آسکتا اور جو اس کے خلاف ہے وہ یقیناً کافر و مرتد ہے حضور ہی پیشوائے مرسلین ہیں پیشوائے کا مطلب امام قائد رہنما اور حضور ہی خاتم النبیین ہیں کہ آپ کی ذات پاک پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا حضور علیہ الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کہہ سر بلی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نہ تو حضور کی حیاتِ ظاہری میں کوئی اور نبی موجود ہو سکتا تھا حضور کے ہوتے ہوئے اور نہ ہی حضور پاک کے ویسال کے بعد قیامت تک کسی اور نبی کی سمت کو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہو سکتا ہے جو شخص حضور علیہ الصلاة والسلام کے بعد دعوے نبوت کرے اس کی دو حالتیں ہیں یا تو وہ کافر ہیں اور یا وہ مرتد ہیں مرتد کسے کہتے ہیں کون بتائے گا آپ نے تو سوال کیا کوئی نہیں تین ہفتے ہوئے ہیں چلو میں ہی کر لیتا ہوں ہاتھ کھڑا کیجئے نہیں ہاتھ کھڑا کرنا جس کو یہ پتہ ہے مرتد کسے کہتے ہیں اور پھر میں آپ کو تھوڑا سا ڈانٹنے کا رائٹ رکھتا ہوں کہ یہ میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ بھئی جو میں لفظ بولوں آپ کو علم نہ ہوں تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے پوچھئے خاور صاحب بتائیں جو شخص پہلے مسلمان ہو اور بعد میں دین کے عقائد میں سے کسی ایک بنیادی عقیدے کا انکار کر دیں تو وہ شخص کیا کہلاتا ہے مرتد اور کافر وہ ہوتا ہے جو کہ پیدائشی کافر ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو نام ماننے والا ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے اور جو پہلے مسلمان ہو اور اس کے بعد خدا نہ ہاستہ اسلامی بنیادی عقائد میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیں جیسے کہ وہ جو ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا کوئی بندہ انکار کر دیں اور حضور کو اللہ کا آخری نبی نہ مانیں تو ایسا شخص جو ہے وہ اگر پہلے مسلمان تھا تو بعد میں کیا کہلائے گا مرتد کہلائے گا اور جو شخص سرے سے حضور علیہ السلام کا اللہ کا نبی مانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کہلائے گا وہ کافر کہلائے گا بارس پر بس دیرے ویت اک ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ماشاء اللہ اتنا وقت نکال کے آ بھی جائیں اور جو لفظ بولے جاتے ہیں یا جو پڑھائے جاتے ہیں اس کی اگر میننگ کو نہ سمجھیں گے تو پھر مجھے بڑا افسوس لے گا خاتم النبیین اللہ کے آخری نبی کیامان اللہ کے آخری نبی نیکس جی نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور ان میں بھی یہ مرتبہ صرف مرد کے لیے نہ کوئی جن اور فرشتہ نبی ہوا اور نہ ہی یہ مرتبہ کسی عورت کو ملا اللہ اکبر و تعالی نے نبی جو ہیں وہ انسانوں میں صرف پیدا فرمائے اور ان میں سے بھی انسانوں میں بھی یہ مرتبہ صرف مردوں کو عطا کیا گیا کوئی جن کوئی فرشتہ اور کوئی عورت یہ نبی ہوئے نہیں ہے یہ بنیادی اقائد میں سے یہ چیز ہے نیکسٹ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے صدق کا یعنی سچائی کا علانیاں دعوی فرما کر ایسی باتوں کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے جو عادتاً محال اور ناممکن ہوتی ہیں اور منکروں کو اس کی نسال لانے کی دعوت دیتا ہے اللہ اکبر و تعالی اس کے دعوی کے مطابق امرِ محالِ عادی کو ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب آجز رہتے ہیں اسی کو معجزہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخصیت نبی ہونے کا اعلان کرتی ہے نبی ہونے کا دعوی کرتی ہے اور لوگوں کو یہ کہتی ہے کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں میں اللہ تعالی کا نبی ہوں وہ جب وہ اپنا دعوی نبوت وہ شخصیت کرتی ہے تو وہ ایکچولی اس بات کو اپنے ذمہ لے لیتی ہے کہ وہ کام جو بظاہر عام لوگوں کے لیے مشکل ہے اور تقریباً ناممکن ہے اگر وہ ناممکن اور انپوسیبل اور ایمیدی وہ کام بھی اگر وہ شخصیت اپنی زبان سے کہہ دے کہ یہ کا میسے ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو ویسے ہی ظاہر فرما دیتا ہے جیسے وہ اپنی زبان سے ارشاد فرماتا ہے یہ اس کے نبی ہونے کی ایک دلیل ہوتی ہے امرِ محالِ عادی کا یہ معنی ہے کہ ایسا کام جس کا وانلی بس ہونا جو ہے وہ عام کائنات میں ممکن نہ ہو عام لوگ اس کام کو عام طور پر کرتے نہ ہوں اور قدرت کا جو فطرت کا ایک طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق وہ کام نہ ہوتا ہو اور وہ عام طریقے سے ہٹ کر ہوتا ہو حتیٰ کہ عام لوگ اس کو ایمپوسیبل سمجھے ناممکن سمجھے ایمیلی سمجھے اور اگر نبی اپنی زبان سے اس کا اعلان کر دے کہ ایسا کام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دعوے میں سچا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی باقی مخلوق کے سامنے محضر اللہ جھوٹا ہونے نہیں دیتا اور جو وہ زبان پاک سے ارشاد فرما دیتا ہے وہ سچ ظاہر ہو جاتا ہے اور باقی لوگ جو اس کے منکرین ہوتے ہیں جو اس کی نبوت کو نام ماننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ منکرین ایسا کام نہیں کر سکتے نبی چونکہ فرما دیتا ہے اس سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس باقیہ کو موجزہ کہا جاتا ہے اس باقیہ کو کیا کہتے ہیں اس کو موجزہ کہتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سامپ ہو جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا عصا کسے کہتے ہیں عصا کسے کہتے ہیں حمزہ بتائیں ہاں سوٹی کو سٹیک کو لکڑی کو میں کہا کرتا ہوں ہماری اپنی زبان ہے تو اپنی زبان کا بیباز کا سننا جب وہ مایوب سارا لگتا ہے باہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا مبارک ہوتا تھا سوٹی ہوتی تھی سٹیک ہوتی تھی اور کافی لمبی ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام جب باہت جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بلکہ حضور پاک نے اشارت فرمایا جو سیرت پاک کی کلاس میں آتے ہیں کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائیں موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے رہے اپنی حیات پاک کا تھوڑا حصہ موسیٰ علیہ السلام جب باہت جاتے تھے بکریاں کو چرانے کے لئے تو آپ دن میں بکریاں کو کھلانے کے لئے وہ اتنی لمبی سٹیک اور سوٹی تھی کہ آپ درختوں سے پتے جھاڑ لیتے تھے درختوں کے پتے جھاڑ لیتے تھے جب تھا گئے تو اسے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے وہ آپ کے پاس ایک آسا اور سوٹی تھی اللہ تعالیٰ نے فیرون کے جادو گروں کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ تھا فرمایا کہ آپ کی وہ سٹیک آپ کا وہ ڈنڈا آپ کا وہ سوٹا جو تھا وہ عصا سے سانپ بن گیا کیا بن گیا سانپ بن گیا سنیک بن گیا شلانگے بن گیا اور اسی کو موجزہ کہتے ہیں یہ ہے امرِ محالِ عادی جو پہلے آپ نے لفظ پڑھا کہ ایسا کام جو عادتاً روٹین میں رونما نہیں ہوتا کہ یہ باہر درخت لگے ہوئے بلکہ نارے تو ہے سارا جنگل آپ کسی بھی درخت کے پاس کھڑے ہو جائیے یا اس کی سپیکوں کو وہاں سے پکڑ لیجئے کہ انہوں صوبہ تو لے کے شامتہ کام دے رو تو ساپو بن جا تو ساپو بن جا تو اس کوئی نہیں بن گیا ایسی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ موجزہ ظاہر فرمایا کس فقط ضرورت تھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر پھینکا تو وہ کیا بن گیا کیا بن گیا سام اور اتنا بڑا سام بنا کہ وہ تین چار سو سامپ کھا بھی گیا مینگان مینگان کھا گیا اور جب وہ سارا کچھ کھا بھی گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس شرانگے کو پھر پکڑیں موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو ہاتھ لگایا تو پھر وہ سوٹے کا سوٹے ہی تھا پھر وہ لکڑی کی لکڑی بائی اس کو موجزہ کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں موجزہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جیلا دینا جب جیم کے نیچے کسر آتی ہے یہ زیر آتی ہے جیلا دینے کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا اور جب اس کو پر زبر آتی ہے جلا دینا تو اس کا مطلب ہوتا ہے سار دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جیلا دینا مادرزاد اندے کو جو ماں کے پیٹ سے اندہ اور نبینہ پیدا ہوتا ہے بلائنڈ اور کوڑی کو اچھا کر دینا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات مردے کو زندہ کرنا یہ موجزہ ہے مردے کو زندہ کرنا موجزہ ہے اسی طرح جو شخص ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو اس کا سٹیل کوئی ایسا ٹریٹمنٹ موجود نہیں بلکہ جو ماں کے پیٹ سے آنکھوں والا پیدا ہو اور وہ زندگی میں کبھی نابینا ہو جائے تو اس کی بھی مکمل روشنی کو واپس لانا ممکن ہے اس طرح کور جو مرز ہوتا ہے بڑا سخت قسم کا مرز ہوتا ہے اس کے بھی مریض کو عام طور پر شفا نہیں ملتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دنگ فرماتے تھے یا اپنا دست مبارک لگاتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفایاب کر دیتا تھا مردے کو آباز دیتے تھے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے تو مردہ قبر سے زندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات تو بہت ہیں جن کے ذکر سے بڑی بڑی کتابیں مالا مال ہیں جیسے حضور علیہ السلام کا اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دینا حضور نے چود میرات کی چاند پر ایک مرتبہ اشارہ فرمائے لمبے واقعات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے اشارہ فرمانے سے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم فرما دی یہ حضور کا موجزہ تھا دوبے ہوئے سورج کو واپس پھیر لینا یعنی یہ کام ساری انسانیت بھی مل جائے ساری ٹکنالوجی بھی استعمال کر لیں اس دور کے انسان جس کو بڑا وہم ہے میرے پاس بڑی طاقت ہے سات ارب انسان سارا سائنس دان ہو جائے کیا سارا سائنس دان ہو جائے سائنس دان ہو کے سورج جب عروب ہو جائے پھر اس کو کیا ہوئے نکڑ بھی آئے دروں تو سورج کبھی بھی ڈوبا ہوا واپس آتا حضور علیہ السلام نے ڈوبے ہوئے سورج کو سول نیدگان کے بعد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو واپس لگتا دیا پھر وہ اثر کے وقت پر واپس آتا یہ حضور کا موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کنکریوں کا کلمہ پڑھنا کنکریوں کا کلمہ پڑھنا کنکر آپ کو پتہ یہ چھوٹے چھوٹے ستائیں جو تھے ان کو کنکر کہتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے پاس کفار ہوا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں یوں کنکریوں لے کر آئے تو حضور کو اس نے کہا غالبا ابو جہل تھا اس نے کہا آپ بتلائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ نے فرمایا تم کس بہن میں ہو کہتا نہیں آپ بتلائیے میرے ہاتھ میں کیا آپ نے فرمایا میں بتلاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یا وہ چیز بول کے بتلائے کہ میں کون یعنی فرمایا تم جو چاہتے ہو وہی ہو جائے گا یہ تو کمال ہوگی اگر یہ بولنے کہ آپ کون ہیں تو پھر تو بڑی بات ہے حضور علیہ السلام نے انشاءالہ فرمایا وہ پتھر جو تھے اس کے ہاتھ میں اور مٹھیک کے اندر بند وہ حضور کا کلمہ پڑھنے لائے یہ چیز بتائے گی کہ میں کون ہوں اللہ کے ہمیرا کیا مقام و مرتبہ ہیں سوئی حضور علیہ السلام کے کثیر موجزات آپ کے حکم ہی سے درخت کا چل کر حاضر خدمت ہو جانا سبحان اللہ بول دیجئے سبحان اللہ چونکہ میں پھر ہارے کی تفصیل بیان کروں گا بڑا بکا چاہیے بس آپ برکت کے لئے یہ پڑھنے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمہ فیض کا جاری ہو جانا تین چار مباقی حضور پاکی حیات ظاہری میں ایسے ہیں کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیا رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مزمہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا وہاں انبیاء اکرام کی امامت کرنا اور بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف فرما ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص پانا اور اسی مختصر سے وقت میں واپس مکہ مزمہ آ جانا یہ حضور پاک کے موجزات عقیدہ نیکسٹ جو شخص نبی نہ ہو وہ نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا اے بڑا لازمی عقیدہ کوئی جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کر کے ہرگز کوئی موجزہ نہیں دکھا سکتا ورنہ سچے اور جھوٹے میں فرق نہ لے گا ورنہ سچے اور جھوٹے میں فرق نہ لے گا یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کر دے اور نبوت کا کلیم کرے کہ میں بھی نبی ہوں یہ بات عقیدہ کے طور پر یاد رکھیں کہ اگر اس کے اندر اس سے پہلے کوئی کمال تھا بھی اگر اس کی کبھی زندگی میں کوئی دعای سے قبول ہو بھی گئی میں انگام اگر کوئی کمال اس کے اندر ایسا تھا اس کے دعویٰ نبوت سے پہلے اگر وہ بدبخت بعد میں دعویٰ نبوت تر گزرے گا تو اللہ تبارک بات اللہ اس سے وہ کمال بھی چھین لے گا جو حضور کے بعد جس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ کسی بھی موجزے کو ظاہر نہیں کر سکتا یہ عقیدہ میں سے چونکہ اگر غیر نبی بھی اس کے ہاتھ سے کوئی موجزہ ظاہر ہو جائے تو پھر سچے انبیاء میں اور جھوٹے دعویٰ نبوت کرنے والے میں کوئی فرق نہیں لے گا اس لیے اللہ تعالیٰ جھوٹے نبی سے کوئی موجزہ ظاہر نہیں ہونے دیتا اوہ سارا زور بھی لائے لینا ایک کنٹے دیجئے اچھا بھی کنٹے مسلطے بیٹھا رہے تھے تصمیح بھیر دا رہے تو جو مرضی ہو کر لے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور دعویٰ نبوت کرنے والا تھا مسیلمہ قضاب مسیلمہ قضاب اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دی اور آپ کو پتہ ہے اس کو کتنے لوگوں نے نبی مان لیا تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اس دور میں ہزاروں کی تعداد اس کے قبیلے کے لوگ انہوں نے اس کو نبی مان لیا اس کے پاس یہ کہا گیا بندہ دم کروانے کے لیے کیا کرنے کے لیے دم کروانے کے لیے آئے اس نے کہا میں تیرا کلمہ دے پڑھ لے اے اسلام میرا باگ ہے نا جڑا خجوران دا اوہ دے وچھ کچھ خجور دے درخت جڑے اوہ خشک ہو گئے باگ ہے تے خجور دے درخت خشک ہو گئے تے تس ہی اشرا کرو تس کو دم شم کر دیو تے تاکہ میرے درخت جڑا باگ ہے نا جڑا سارا عربہ رہو جہاں تھے فلش اللہ کی جہاں اس نے پاس ایک بندے سے پوچھا کہتا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی بندہ آتا تھا اس طرح کا کیس رہ کے تو وہ کیا کر دے اچھا اس نے کہا بھئی حضور علیہ السلام کسی کو پانی دم کر دیتے تھے مزور علیہ السلام کسی کے لیے دعا فرما دیتے تھے جیسا بھی اس نے کہا اچھا پانی لے اس نے پانی مگوا لیا اس نے اس کو دم کر دیا اس کا یہ جا کے درختوں کے اندر ڈالو درخت سارے عربہ رہو جائیں وہ بندہ لگا گیا اس پانی جا کے آپ نے باغنوں دیتا تیو اللہ کیتا تے جڑے پہلے عربہ رہ سنو وہ بھی سوک ساڑ گئے سے وہ بھی ختم ہو گئے تھے کیوں؟ ایسا ممکن نہیں کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کے بعد اس سے کوئی ایسی موجزتاً بات رونما ہو جائے یہ تو اللہ تعالیٰ کہ نظام کے خلافے اس سے تو لوگوں کے ذہن کے اندر جو تھی وہ سارا نظام بسٹرب ہو جائے گا پھر نبی اور غیر نبی میں عام لوگ کیسے فرق کریں گے اس کے اگر کسی بندے کی دعا قبول ہوتے بھی ہو اور وہ بدبخت بعد میں خدا نحاستہ دعویٰ نبوت کر دے اس سے کوئی کمال کوئی موجزہ پھر ظاہر ہوتا نہیں وہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے قدرت اس سے مصلحیت ہی چھین لیتی اگر پہلے ہو بھی تو ایسا ممکن نہیں بلنہ ستے اور جھوٹے میں فرق نہ رہے گا دراصل جن لوگوں کی طبیعت میں کچھ کجی ہوتی ہے یعنی ٹیڑ ہوتا ہے وہ نبوت کی سچائی پر ایسی علامت دیکھنا چاہتے ہیں جو اوروں کے ہاتھوں انجام نہ پا سکے جیسا کہ بعض بیمار دبا کو بغیر میٹھا ملائے شیرینی ملائے نہیں پی سکتے اور شفیق و مہربان طبیب اس میں شیرینی یعنی میٹھا ملا دیتے ہیں اسی طرح دونوں جہانوں کا پروردیگار نبی کے ہاتھوں ایسی محال اور ناممکن باتوں کو ظاہر فرما دیتا ہے جس سے بہت سے دیلوں کو تسکین ہو جاتی ہے اگر جھوٹے بھی ایسا کار گزریں پھر سچے اور جھوٹے میں کیا فرق رہ جائے گا کیا انتیاز دائے گا سو اللہ تعالیٰ وحدہ اللہ شریف کسی بھی جھوٹے نبی کو کوئی ایسا کمال عطا نہیں فرماتا کہ جو اس سے بطور موجزہ کوئی چیز ظاہر ہو سکے جو سے کوئی چیز بطور موجزہ ظاہر ہو سکے ایسا ہوتا نہیں اگلا چیپٹر جیس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل مبارکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو قسم کے اوصاف پائے جاتے ہیں یعنی صفتیں اور شانیں پائی جاتی ہیں ایک وہ جن میں اور نبی اور رسول آپ کے ساتھ شریک ہیں شامل ہیں میں ہیں مثلا ایمان اسلام رسالت اور نبوت اور دوسری قسم کے وہ اوصاف ہیں حضور کی وہ صفتیں ہیں وہ شانیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں اوصاف کیا فرم اوصاف بیٹے شانیں ہیں عظمتیں صفتیں قوالٹیز یعنی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں اور عظمتیں جو ہیں وہ ان کے دو پہلو ہیں ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ وہ شانیں اور عظمتیں جو کامن اور فیلس ہیں حضور علیہ السلام میں اور دیگر انبیاء میں جو دیگر اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں ان میں وہ کامن اور فیلس ہیں جیسے ایمان ہے جیسے اسلام ہے جیسے رسالت ہے جیسے نبوت کچھ شانے حضور علیہ السلام کی عظمتیں اوصاف ایسی ہیں کہ وہ اوصاف صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں دنیا کا کوئی بھی فرد اور حتیٰ کہ بعض اوصاف میں انبیاء کرام بھی ان اوصاف میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک نہیں ہیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالی نے وہ شانے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے یہ صفات جو خاص صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ مقصوص ہیں سپیشلی حضور علیہ السلام کی شانے ہیں انہیں کہا جاتا ہے خصائص یہ لفظ بولی خصائص سارے بولیئے خصائص یہ خاص بلد ہے ہمارا اس عقیدے کے بعد میں جب آپ علماء سے یہ سنیں کسی کتاب کے اندر یہ پڑھیں خصائص نبوت کیا لفظ خصائص نبوت اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ مخصوص شانے ہیں جو اللہ تعالی نے صرف اور صرف اس ساری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اس میں امت کا شریک ہونا تو در کنار دیگر انبیاء کو بھی وہ شانیہ اور عظمت عطا نہیں فرمائی گی یہ حضور کی مخصوص شانے ہیں اب اس میں اس کا بیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصائص اور فضائل و کمالات یہ ہیں نمبر ایک سب سے پہلے جس کو نبوت ملی وہ آپ ہیں سبحان اللہ تعالی نے سب سے پہلے جس کو نبوت عطا فرمائی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو قیامت کے روز جو سب سے پہلے قبر سے اٹھے گا وہ آپ ہی ہوں گے قیامت والا دن سار انسانیت میں سب سے پہلے اللہ تعالی جس کو قبر سے اٹھائے گا وہ حضور علیہ السلام نمبر تین شفاعت کی اجازت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دی جائے گی قیامت والا دن اللہ تعالی کیامت کے کئی مراحل ہیں اور کئی اس کے جو ہیں وہ احوال ہیں ان احوال کے اندر ایک حالت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کیامت والا دن اپنی بعض نیک لوگوں کو دیگر گناہگاروں سیاہکاروں خطاکاروں کی سفارش کرنے کا حق عطا فرمائے گا وہ جو حق سفارش ہے اس کو شفاعت کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اس کو اس کو شفاعت کہتے ہیں اور وہ اللہ تعالی کے پسندیدہ بندے جن کو اللہ تعالی کیا انبیاء اور اولیاء جن کو اللہ تعالی شفاعت کا رائٹ دے گا شفاعت کا حق دے گا ان میں بھی سب سے پہلے جن کو شفاعت کا حق ملے گا کہ آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں لوگوں کی شفاعت کر لیں سفارش کر لیں وہ بھی آقای دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پار سب سے پہلے حضور کو یہ رائٹ دیا جائے گا پھر حضور کے صدقے حضور کی امت کے اولیاء کو بھی یہ رائٹ دیا جائے گا دیگر انبیاء کو یہ رائٹ دیا جائے گا نمبر چاند پل سرات سے سب سے پہلے حضور اپنی امت کو لے کر گزریں گے پل سرات وہ برو ہے وہ بریج ہے جو قیامت والے دن ہوگا اور اس کی کیفیت یہ ہے جو بیان فرمائے گئے یہ حدیث ان کے وہ بال جو تھا نا بال بال سے بھی باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا تلوار سورد سے زیادہ تیز ہوگا اور وہ دوزخ کے اوپر ہوگا جنت میں جانے کے لیے اس سے اوپر اس سے گزرنا جو ہے وہ لازمی ہر ایک کے لیے اور جو پل سرات ہیں اس کی جو ہے وہ حول ناکیوں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اس پہ انسان اپنے عقیدہ اور عمل کے مطابق چلیں گے جیسے دنیا میں ان کا عقیدہ اور جیسے عام آل ہیں حضور علیہ السلام نے اشاہد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پل سرات سے گرتے پڑتے گزریں گے ان سے گزرنا مشکل ہو جائے گا کچھ چلیں گے گر جائیں گے اٹھیں گے گر جائیں گے اپنے اپنے عام آل و عقائد کے مطابق فرمایا کچھ میرے امتی ایسے ہوں گے جو کہ اس پل سرات سے دورتے ہوئے گزر جائیں گے ان کی اتنے اچھے عام آل و عقائد ہوں گے اور فرمایا کچھ میرے امتی ایسے بھی ہوں گے جو پل سرات سے یوں گزریں گے جرسے بجلی گزر جاتے گی سو پل سرات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بکیا بھی تو ساری امتیں ہوں گی نا کموں بشے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں ان کی امتیں پھر وہ سارے لوگ جو جنت میں جانے کے حق دار ہوں گے اللہ تعالیٰ حضور کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ حضور کی امت کو پل سرات پہ سب سے پہلے گزارا جائے گا اور جنت میں ان کا داخلہ سب سے پہلے گا نمبر پان حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام ابلین و آخرین حضور کی حمد و ستائش کریں گے مقام محمود کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ روز ماشر اللہ تعالیٰ اپنے ارش کے دائیں ہاتھ اپنے ارش کے دائیں ہاتھ ایک عظیم شان کرسی رکھے گا اور اس پر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بٹھائے گا اور اس شخص کو جس کو اپنے ارش کے دائیں ہاتھ بٹھائے گا وہ عظیم شان کرسی اور تخت اتا فرمائے گا حضور نے فرمایا وہ دن جو ہے وہ ایک عظیم دن ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ ارش کے ساتھ کرسی پہ جگہ اتا فرمائے گا حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ کا وہ بندہ میں ہی ہوں گا حضور نے اپنی امت کو تلقین بھی فرمائی فرمایا کہ ازان کے بعد جب دعا مانگو تو میرے لئے مقام محمود کی دعا کرو وہ اتنا عظیم شانہ مقام مرتبہ ہے تو اللہ تعالیٰ مقام محمود کا یہ مانا ہے کہ اس دن ایک شخص یہ تیسی ہوگی قیامت والے دن جس کی سارے اولین و آخرین حمد کریں گے محمود حمد سے محمود ہے وہ حمد سے مقام محمود یہ ہے کہ ایک ہی شخص یہ تیسی ہوگی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت والے دن تک جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے قیامت والے دن ایک ہی ذات مبارکہ کی تعریف اور حمد کر رہے ہوں گے اور وہ ذات پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کا خاص مقام مقام محمود یہ وہ مقام محمود اور قرآن مجید میں بھی ہے عَسَا عَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا سورہ بنیسلہ نمبر چھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن ایک جنڈا بھی مرحمت ہوگا عطا کیا جائے گا جس کو لیواح الحمد کہتے ہیں تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے قیامت والے دن حضور علیہ السلام کی خاص شان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جنڈا عطا فرمائیں گے ایک فلیگ عطا فرمائیں گے ایک فلگ عطا فرمائیں گا ایک پرچم عطا کریں گے اس کو کہتے ہیں لیواح الحمد اس کا نام کیا ہے لیواح الحمد حمد کا جنڈا لیواح جنڈے کو کہتے ہیں تو وہ جنڈا ایسا ہوگا جس کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت طرح کانے والے تمام مومنی اس جنڈے کے نیچے جمع ہو جائے ساتمی شان حضور علیہ السلام ہی کے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور مسجد ٹھہری یہ شانمی صرف حضور علیہ السلام کو حاصل ہوئی کہ پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام تھے ان کو جو بھی عبادت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تھا ان کی امتوں کے لیے لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت اپنے اپنے عبادت خانے میں جا کے کریں اپنے اپنے عبادت خانے میں جا کریں یہودی ہوں عیسائی ہوں دیکھو جو بھی قومیں گزریں ہیں ساری قوموں کے لیے یہی ایک طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی عبادت اطا فرمائی وہ جا کے اپنے عبادت خانوں میں کریں صرف حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ شان اطا فرمائی کہ حضورﷺ کے وجودِ اتھر کا اس زمین پر لگنا تھا کہ اللہ نے ساری زمین کو پاک قرار دے دیا اور فرمایا کہ حضورﷺ کی امت کے لئے یہ آسانی کر دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جس بھی جگہ پر پاک صاف زمین ملے وہیں پر اپنی نماز کو وہ ادا کر سکتے چاہے تو گھروں میں پڑھ لیں چاہے تو دکانوں میں پڑھ لیں حتیٰ کہ اتنی آسانی علمانی سے جو مسائل سمجھے اور اخذ کیے حتیٰ کہ آپ نہ زمین پر ہوں نہ آسمان پر ہوں چاہے تو جہاز میں پڑھ لیں ایسی بات ہے کہ نہیں ریل گاڑی میں پڑھ لیں گاڑی میں پڑھ لیں یعنی حضورﷺ کی آمد کی برکت سے یہ صرف شان حضورﷺ کو حاصل ہوئی ادرمائی پہلی امتوں کو یہ سہولت اور گنجائش موجود مناتی ہے سو حضورﷺ کی امت کے مردوں کو یہ چاہیے کہ وہ ممکن حد تک اللہ تعالیٰ کے گھروں میں مساجد میں آ کے تو نمازوں کو ادا کریں فسیلیٹی ہوتی ہے یعنی کبھی ایک بار بڑی انتہائی ضرورت ہو سو مردوں کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ پانچ وقت کی نماز جو ہے وہ مساجد میں آ کے ادا کیا تھے اب ایک ساعت تک آتے رہیں امام اور مبلغہ کورس بھی کر لیں اور مسجد میں آ کے پنجگانا نماز کی بھی عادت نہ پڑھیں تو پھر کیا کورس ہوا اور کیا امام بننا ہو اور کیا مبلغہ بننا ہو اس کی بیٹے میں یہ ہے اس کی فرکرانی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئیں ان کی جو امتیں تھیں ان کے لئے یہ چیز جائز لاتیں کہ وہ جہاں چاہیں نماز پائیں یہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ شان عطا فرمائے کہ جب آپ نبی بن کر آئے تو آپ کی امت کے لئے آسانی کی گئی کہ آپ کی امت نماز جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے مگر اس کے لئے ہر وقت مسجد میں آنا ضروری نہیں ٹھیک ہے وہ چاہیں تو نماز اپنے گھروں میں ادا کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول کر لے جہاں بھی ان کو پاک جگہ مل جائے تو وہ نماز ادا کر سکتے ہیں چاہیں تو یونیورسٹی میں پائے لیں کالج میں پائے لیں ہر وقت مسجد میں آنا مو نہیں کیا گیا پہلی ساری امتوں کے لئے یہ مو تھا کہ وہ اپنی عبادت کو اپنی نمازوں کو ان کی عبادت خانوں میں جا کے ادا کر ٹھیک ہوگی نمبر آٹھ حضور علیہ السلام کے لئے ہی مال غنیمت حلال کیا گیا مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ جہاد کے بعد کفار پر جب مسلمان فتح پاتے ہیں کافروں پر تو جو کافروں کا مال میدان جنگ میں حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مال غنیمت پہلے انبیاء بھی جو جہاد کرتے رہے ان کو مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی یہ بھی حضور علیہ السلام کی مقصود شان اور مرتبہ ہے کہ حضور کی امت کے لئے مال غنیمت کو حلال اور لوگلی کیا گیا نمبر نو حضور ہی پیشوائے مرسلین اور خاتم نبیین ہیں یہ پہلے ہم پڑھ چکے نمبر دس روز مرشل حضور علیہ السلام آگے آگے ہوں گے اور ساری مخلوق حضور کے پیچھے پیچھے ہوگئے نمبر گیارہ اور انبیاء اکرام کسی ایک قوم کی طرف بیجے گے ایک نشن کی طرف اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف مبوس فرمائے گے رسول بنا کر اور آپ ہی ساری کائنات کے نبی ہیں یہ صرف حضور علیہ السلام کی شان ہے باقی انبیاء کو بیجا گیا تھا صرف ان کی قوموں کی طرف پہلے سارے انبیاء آپ نے اپنی قوموں کی طرف آئے کچھ آپ نے خاص علاقوں کے لئے آپ نے اپنے امرودر کے لئے آپ نے اپنی ناشون جو تھی ان کے لئے مگر حضور علیہ السلام کی نبوت جو ہے یہ ساری مخلوق کے لئے حضور علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں ساری مخلوق کے لئے سارے انسانوں کے لئے ہر علاقے اور امرودے کے لئے اور ہر زمانے کے لئے ہر زمانے کے لئے حضور علیہ السلام نبی اور رسول بن کر آئے ہیں نمبر بارہ آپ کو جسم اکدس کے ساتھ میراج ہوئی اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر یعنی انسان با ملک یعنی فرشتہ کو کبھی بھی حاصل نہ ہوا اور نہ کبھی حاصل ہوگا جمال الہی یعنی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار بچش میں سر کیا حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار آپ نے سر مبارک کی آنکھوں سے کیا اور کلامِ الہی بلا باستہ یعنی ڈائریکٹ لی سنا اور تمام آسمانوں اور زمینوں کو بتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا یعنی دیکھ لیا یہ حضورﷺ کی شان ہے کہ حضورﷺ کو اللہ تبارک و تعالی کا جو قرب عطا ہوا بیسہ قرب اللہ تبارک و تعالی نے اور کسی کو کائنات میں عطا نہیں فرمائے حضورﷺ کو جو میراج ہوا وہ بھی جسمانی میراج تھا یعنی حضورﷺ فیزیکلی طور پر تشریف لے گئے تھے کوئی خواب کا واقعہ نہ تھا اور حضورﷺ صلی اللہ تعالی کا ساری کائنات جو تھی آپ نے اس کا ملاحظہ کیا اس کو دیکھا نمبر تینہ یہ بھی حضورﷺ کی مخصوص شان ہے کہ اللہ تعالی نے تمام نبیوں سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ دیا اللہ تعالی نے تمام انبیاء کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ حضورﷺ پر بھی ایمان لائیں گے اور حضورﷺ کی مدد بھی کریں گے اس کا بعد اب یہ اللہ پاک ملی ہے آپ کو نمبر چودہ اللہ تعالی نے محبوبیتِ قبرہ کے مرتبے پر سر فراز کیا محبوبیت یعنی محبوب ہونا محبوبیتِ قبرہ یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالی کو اس کائنات میں جو ہستی محبوب ہے پیاری لگتی ہے محضورﷺ قریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ کا خطاب دیا کیا خطاب دیا؟ حبیب اللہ تمام جہان اللہ تعالی کی رضا چاہتا ہے یعنی اللہ تعالی کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالی آپ کی رضا کا طالب ہے اللہ تعالی حضورﷺ کو راضی کرنا چاہتا ہے یہ حضورﷺ کی مخصوص شان ہے جیسے ایک مرتبہ یہ حدیث سے باگ ہے کہ حضورﷺ علیہ السلام آپ نے گھر مبارک میں دیں اور صحابہ اکرام مسجدِ نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کر رہے تھے کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر رہا تھا وہ خاموش ہوا تو کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی وہ خاموش ہوا تو کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی آقای دو جہان صلی اللہ علیہ السلام کا در اکدس آپ کو پتہ ہے مسجدِ نبوی شیف کے بلکل ساتھ تھا دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی حضورﷺ علیہ السلام گھر میں یہ باتیں سن گئے حضور صحابہ کی باتیں سن کے تو مسجد پاک میں تشریف آئے اور حضورﷺ نے اشارت فرمایا کہ جو تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حوالے سے کہا تم نے بلکل ٹھیک کہا کہ وہ واقعی خلیل اللہ ہیں اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں تم لوگ نے جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا بلکل ٹھیک ہے وہ واقعی قلیم اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا تم نے جس نبی کے بارے میں جو کہا وہ بلکل درست کا مگر یہ بات یاد رکھو وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ حضورﷺ نے فرمایا یہ بات یاد رکھو میں اللہ کا محبوب بن کے آیا میں اللہ کا محبوب بن کے آیا ہوں یہ جو مقام محبوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے جس کے ساتھ محبت فرماتا ہے وہ میں یہ مقام حضورﷺ نے خود اپنے اشارت پرنا ہے سو حضورﷺ کو حبیب اللہ بنا کے بھی جا گیا نمبر پندرہ حضورﷺ کی اطاعت و فرما برداری عین طاعتِ الٰہی ہے اور طاعتِ الٰہی حضورﷺ کی طاعت یعنی فرما برداری کے بغیر ناممکن ہے اس کی میننگ یہ ہے کہ حضورﷺ کی طابع داری کرنا حضورﷺ کی اطاعت کرنا حضورﷺ کی فرما برداری کرنا یہی حقیقت میں رب تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے جنشین ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں حکم ہیں وہ سارے ایک ہی در سے ملتے ہیں اور وہ درِی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضورﷺ کو منانا یہ رب کو منانا ہے حضورﷺ کو راضی رکھنا ہے رب کو راضی رکھنا ہے حضورﷺ کا ذکر کرنا ہے رب کا ذکر کرنا ہے حضورﷺ کا ناراض ہونا یہ اللہ کا ناراض ہونا ہے یعنی ہر کام میں اطاعت فرمہ برداری تابہ داری حضور کی ظاہرن کی جاتی ہے مگر حقیقتاً وہ رب تعالی کی ہی فرمہ برداری ہے اطاعت کا مطلب ہے اوبیڈینس کہیں گے انگلیس میں اطاعت کرنا تابہ داری کرنا فرمہ برداری کرنا بات ماننا کہیے روگے یعنی حضورﷺ کے حکم کو ماننا حضورﷺ کی بات کو ماننا یہی اصلاً رب تعالی کی حکم کو ماننا حضورﷺ سے محبت کرنا یہی رب تعالی سے محبت کرنا حضورﷺ کے ساتھ پیار کرنا یہی رب تعالی کی ذات بابرکات سے محبت کرنا سو حضورﷺ کے تمام احکام کو ماننا یہی رب تعالی کے احکام کو ماننا کیوں؟ اس کی گرون جو میں نے پہلے ارز کی کہ اللہ تعالی کے احکام کو اس کے آرڈرز کو اس کے حکموں کو آپ جان ہی نہیں سکتے حضور کے بغیر حضور کے بغیر آپ جان سکتے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اس کو جاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وزریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابت احکام شریعت یعنی دین کے حکم جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں کر دیئے گئے ہیں کہ جس کے لیے چاہیں حلال فرما دیں جو فرض چاہیں جس سے چاہیں معاف فرما دیں اللہ کریم نے حضور کو اتنا اختیار عطا فرما کے بھی جا ہے کہ جو دین کے احکام ہیں جس کے لیے چاہتے کوئی چیز حلال فرما دیتے ہیں مقصود احکام دار دیتے ہیں بکیہ ساری امت کے لیے لگ حکم ہوتا اور کسی ایک بندے کو حضور چاہتے تو اس حکم سے خاص فرما لیتے ہیں اور جو چاہیں کسی کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹرہ جو ہے وہ حضور لیتے ہیں تو اس لیے فرض کر دیں حضور کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنا کے بھی جا تھا احکام میں بھی حضور کو اللہ پاک نے با اختیار بنا کے بھی جا ہے اور اس کی کئی مثالیں جو ہیں وہ احادیث تیبات میں موجود ہیں جیسے ایک سخص نے قربانی دی تو قربانی اس نے جو تھی وہ دے لی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس نے قربانی کر دی حضور سے پہلے قربانی کر دی قربانی والدیں حضور kinda نے ابھی قربانی جو تھی وہ نہیں فرمائی تھی نماز سے پہلے انہوں نے کر دی سو ان کی قربانی ریجیکٹ کر دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ قربانی دے انہوں نے کہ حضور میرے پاس دوبارہ قربانی دینے کے لئے کوئی چیز نہیں صرف چھے ماہ کا ایک بکری کا بچہ ہے کس چیز کا بچہ ہے کتنی ایج ہے اس کی چھے ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ تم چھے ماہ کا قربانی کا بکری کا بچہ جو ہے وہ بطور قربانی زبا کر لو اور تمہارے بعد میرے کسی بھی امتی کو چھے ماہ کا بکری کا بچہ زبا کرنے کی اجازت نہیں یعنی جس کے لیے چاہتے کسی حکم کو خاص فرما لیتے ہیں اب قیامت تک آنے والے کسی بھی بندے کے لیے بکری کا بچہ چھے ماہ کا زبا کرنے کی اجازت نہیں ہے بطور قربانی کا جہانمہ اس ایک اپنے صحابی کو حضور نے اس دن اجازت عطا کرنے اور صاحب یہ بھی فرمایا فرمایا تمہارے بعد یہ اجازت اور کسی کو حاصل نہیں ہو ہاں فکیم مسائل میں سات آٹھ ماہ کا اگر بیڑ کا بچہ ہو اور وہ سال کا لگتا ہو تو وہ زبا کیا جا سکتا ہے بکری کا بچہ نہیں زبا کیا جا سکتا ہے جب تک اس کی سال عمر پوری نہ ہو جائے عصر کے کئی مثالیاں کو حدیث میں اندلتی حضور جس حکم کو چاہتے جس کے لیے چاہتے خاص فرما لے نمبر سیونٹین حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں تمام جہان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ تحت ہیں سارا عالم ان کا محکوم ہے یعنی ان کی حکم کا پابند ہے جو چاہیں کریں اور جو چاہیں حکم دیں تمام جہان میں ان کے حکم کو پھیرنے والا کوئی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے نائب مطلق ہیں وائس نائب کسے کہتے ہیں وائس کو حضور اللہ تبارک و تعالی کے اس روح زمین پر خلیفہ آزم ہیں حضور نائب مطلق ہیں حضور علیہ السلام جو حکم چاہیں ارشاد فرما دیں اور جس کو چاہیں ارشاد فرما دیں اور جیسا چاہے کائنات میں تصرف کر لیں کائنات کی کوئی بھی چیز آپ کے حکم سے سرطابی کر سکتی نہیں جیسے آپ نے موجزات میں پڑھا کہ حضور علیہ السلام جیسے تشریف فرما دے کسی مقام پر ایک کافر آ گیا اس نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کوئی اپنا موجزہ دکھائیے آپ موجزہ دکھائیں تو میں آپ کو نبی اور رسول مان جاؤ حضور علیہ السلام نے دائم میں دیکھا تو حضور پاپ کو ایک درخت دور نظر آیا آپ نے فرمایا اگر وہ درخت جو ہے وہ اگر میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے دے تو مجھے اللہ کے نبی مان جاؤ گے یہ میں بات ہوں حضور علیہ السلام کے نائب مطلق ہیں کائنات کی جس چیز کو حکم فرما دے وہ چیز حضور کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں رکھتے وہ آگے سے نافرمانی کی مجال نہیں رکھتے اس نے کہا اگر یہ درخت جو ہے یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں بھی آپ کو نبی مان جاؤ گا حضور نے فرمایا چل میں اس کو کچھ نہیں کہتا تو جا درخت کے پاس سبحان اللہ نہیں حضور کا مجھے فرمایا تو جا درخت کے پاس اور درخت کو میرا پیغام دے جا کے اس کو بول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنے پاس بلاتے ہیں فرمایا درخت کو جا کے پیغام دے دو مقافر تھا وہ ہیران ہوا آپ نے کہا جاؤ تو سہینہ وہ چلا گیا جا کے درخت کے پاس کھڑا ہوئی کہتا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہا ہے اتنا کہنا تھا کہ درخت جو تھا وہ اپنی جڑوں سے ہیلا جڑوں سے ہیلا زمین سے اپنی گریفت کو کمزور کیا اور زمین کو پھارتا پھارتا چل کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا یہ بیٹے فور کھار رہے ہیں نائب مطلق کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نائب ہیں اس زمین پر اس زمین و اسمان پر اللہ تعالیٰ کے حضور نائب ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ساری کائنات میں جس چیز کو حضور جو حکم ارشاد فرما دے وہ چیز حضور کے حکم کو فالو کرنے کی پابند ہے وہ چیز حضور کے حکم کو فالو کرنے کی پابند ہے ایک مقام پر آکے دو جہانی ارشاد فرمایا اس روح زمین پر سوائے کافر جن اور کافر انسان کے فرما اس کائنات کی ساری چیزیں یہ جانتی ہیں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول بنا کے بیجا گیا ہوں اس کے کائنات کی جس چیز کو آپ حکم فرماتے تھے وہ چیز بیسے ہی آپ کی اطاعت اور تابع داری کرتی محرومی ہوگی کتنی اس امت کی اور اس امتی کلمہ گو کی کہ حضور اگر جانوروں کو حکم کریں تو جانور آپ کی اطاعت کریں درختوں کو حکم دیں درخت آپ کی تابع داری اور فرما برداری کریں پتھروں کو کہیں تو پتھر آپ کی تابع داری اور فرما برداری کریں اور امتی کلمہ پڑھ کر بھی اگر فرما برداری نہ کر سکے تو کتنی محرومی اور بدقسمتی والی بات ہمارے بھی سوچنے والی تو یہ بات ہے نہ بولیے درخت بھی حضور کی بات مانیں اور امتی کلمہ پڑھ کر بھی بات نہ مار سکے تو کتنی محرومی والی سو حضور اللہ تعالیٰ کے نائبے مطلق ہیں نمبر اٹھارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں حضور کیا ہے رحمت للعالمین ہیں خدای نعمتوں کی تقسیم انہی کے مبارک ہاتھوں سے ہوتی ہے اور بارگاہی الہی سے جو کچھ ملتا ہے انہی کے واسطہ سے ملتا ہے حضور علیہ السلامی ساری کائنات کے لیے رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں حضور علیہ السلام کے وسیلہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے لوگوں کو عطا کی جاتے ہیں نمبر نائنٹین حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنے تمام کمالات میں جملہ یعنی تمام انبیاء و مرسولین سے افضل و عالی اور برطر و بالا ہیں اسی طرح کمالات علمی میں بھی سب سے فائق اور سب کے صدر نشین ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے علم بھی آپ کو سب سے بڑھ کے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان تمام کائنات کے علوم آپ کو عطا فرمائے علوم میں غیبیہ یعنی جو غیب کے علوم ہوتے ہیں اس کے دروازے آپ کے لئے کھول لیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر چیز روشن فرما دی ہر چیز حضور پر روشن فرما دی جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اشارت فرمایا فرمایا میرے پیچھے جب نماز پڑھتے ہو تو اپنے رکوع اور اپنے قیام اور اپنے سجود جو ہیں وہ احتیاط سے ادا کیا کرو کہ میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ہر چیز کو روشن فرما دیا ایسے علوم اللہ کری میں آپ کو عطا فرما ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی روشنی میں گزشتا یعنی پہلے گزرے ہوئے آئندہ نیکسٹ آنے والے تمام امور کی معرفت یعنی پہچان حاصل کر لیں امت کا ہر حال ان کی نیتیں ان کے ارادے اور دنوں کے خطرات سب حضور پر روشن ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایسے وسیع علوم سے نوازا کہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی آنے والی ساری امت کو بھی پہچاننے والے ہیں امت کے اعمال کو بھی جاننے والے ہیں اور امت کے ارادوں سے بھی آگا بیس اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر اور آئینہ بنایا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا یعنی روشن فرمایا ہر شہ میں حضور پر نور شافع شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جلبہ فرما ہے ہر چیز میں ان کے نور کا ظہور ہے اس معنی میں اس معنی میں حضور علیہ وسلم ہر جگہ تشریف فرما ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ وسلم کے نور سے جو کہ ہر چیز روشن کی گئی باطن کے اندر حاضر و ناظر ہیں یعنی اپنی امت کو دیکھنے والے ہیں اور امت ان کی بارگاہ میں حاضر ہے ہر وقت مگر کور باطنی یعنی جس کا باطنی درست نہ اس کا کیا علاج نیچے فارسی کا شیر لکھا ہوا ہے گر نبی اند بروز شپرہ چشم چشمہ آفتاب راچ گنا چمگادر کا نام آپ سے سنو یہ جو ہے نا چمگادر اس کو فارسی میں کہتے ہیں شپرہ اور یہ جو ہے چمگادر ایک ایسا جانور ہے جو کہ رات کو جاگتا ہے جو کہ رات کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے اس شیر کا محوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا اپنا باطنی چمگادر کی مثال ہو تو چمگادر بھی اگر کہے کہ دن کو سورج نہیں نکلا ہوا تو سورج کا کیا کسور ہے یعنی جو خود ہی سویا ہوا ہے جس کی اپنی آنکھ ہی بند ہے وہ بھی گلہ کرے کہ سورج نہیں آج نکلا ہے چمگادر دن کو سو ہی رہتی ہے اور رات کو جاگتی ہے اور رات کو وہ اپنی غزہ اور خوراک کے لیے اڑتی ہے تو وہ جو دن کو خود ہی سویا ہوا ہے جس کی اپنی آنکھ بند ہے وہ بھی کہے اگر حضور کی نورانی نظر نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چمگادر کی مثل ہے کہ جس کی اپنی آنکھ بند ہے چونکہ اس کی اپنی آنکھ بند ہے تو اپنی آنکھ جس کی بند ہے یا جو دن کو سویا ہوئے وہ بھی کہے کہ باہر سورج نہیں تھا نکلا ہوا سانلائٹ نہیں تھی تو اس کا کوئی راج نہیں اس قائن آتی ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے دیدہِ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے کور بھی اندے کو گہ دے میں کہیں حضورﷺ کے جلوے اور حضور کی نورانیت کو دیکھنے کے لیے باطن کی آنکھ بھی چلیے اور جن کی باطنی آنکھ روشن نہیں ہو سکی وہ گلا کریں تو کس چیز تک گلا کریں اس لئے جن کی باطنی آنکھ روشن نہ ہو ان کے لیے قرآن و حدیث کے واضح دلائے لیں چلو واضح آیات اور احادیث کو تو سمجھ سکتے ہیں ان کو سمجھ رکھیں ان کو سمجھ کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں یہ اصل چیز ہے آج الحمدللہ قائد میں سے کافی پڑھا گیا ہے اللہ اتبار اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو نیکس ٹائم ہی سے آگے جہو انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے اور آسمانی کتاب میں صحائف ان عقائد کا بیان شروع ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کو مضبوط کرنے والا بنائیں اور ہر معاملے میں ہمارے لئے آسانیت پیدا کریں جی یہ تیرہ نمبر جو ہے اس کی تو ریپورٹ کرنے والا بنائے تیرہ نمبر اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء سے یہ وعدہ لیا عالمِ عرواح میں عالمِ عرواح میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا یہ سورہ آلِ عمران میں وعدہ لیا کہ نبی کریم ﷺ کی سارے انبیاء جو وہ تصدیق بھی کریں گے اور حضور علیہ السلام اگر ان کی زندگیوں میں تشریف لئے ہیں تو ان کی مدد بھی کریں گے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان سے لیا حضور پر ایمان لانے کا اور حضور کی مدد کرنے کا اور انبیاء اکرام نے حضور علیہ السلام کی امت تک کی مدد فرمائی حضور کی امت تک کی بھی مدد فرمائی اور اس میں جو صحیحین کے اندر احادیث موجود ہے صحیح مسلم شیف کے اندر جیسے حضور علیہ السلام جب میراج شیف سے واپس تو شیف لائے تو حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کتنی نمازوں کا توفہ لے کر رہے ہیں پچاس نمازوں کا توفہ لے کر رہے ہیں اور وہ مدد کا وعدہ اس کی عمری صورت دلیل کے ساتھ وہ تب پورا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ مربانی فرمائیے تو آپ کی امت اتنی نمازیں اداہ نہیں کر سکے گی آپ واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رب کریم سرز کیجئے کہ میری امت کے لیے یہ مشکل ہے نمازوں کو کم کر دیا جائے حضور علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قین پر بار بار جاتے رہے اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی امت سے پانچ پانچ نمازوں کو معاف فرماتا رہا یہ مدد کا وہ وعدہ تھا جو شب مراج بھی پورا ہوا باقی روحانی مدد تو انبیاء اکرام کی حضور کی امت کے لیے جاری اور ساری ہوتی مگر دلیل کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت عالم بزخ میں ہونے کے باوجود حضور کی امت کی مدد فرمائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے وہ پچاس نمازیں کتنی رہ گئیں پانچ رہ گئیں سو یہ مدد کا وعدہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے دین کی مدد کریں گے حضور علیہ السلام کے اوپر ایمان لائیں گے یہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے عالمِ ارواح میں انبیاء سے یہ بات آئی ہے اس کی تفسیر میں نے پچھلے سارے بھی علیہ السلام میں بیان کی تھی اگلے دن وہ لیکچر ہے میرے سلام نے کچھ سننا چاہے تو مہاں سے بھی سن سکتا یہ میراج شریف کی حوالے سے حضور علیہ السلام کو بیٹھے جس میں اقدس کے ساتھ میراجی کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے جو سفرے میراج کیا وہ صرف کوئی خواب کا واقعہ نہیں تھا حضور علیہ السلام فیسس کہیں گے جسمانی طور پر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور عظمت اتا فرمائی کہ آم نے سفرے میراج کیا سفرے میراج کیا اور حضور علیہ السلام نے بیداری اور جاگتے ہوئے کیا اور جس میں پاک کے ساتھ کیا مکہ مزمہ سے بیت المقدس فلسطین مہاں سے سیدھا آسمانوں پر اور پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر اور اسی رات میں حضور علیہ السلام سارا سفر کر کے تو واپس پشیئے بھی